سدھی ونائک کہانی ہے دو ایسے دوستوں کی جو بچپن میں ایک انہونی کی وجہ سے بچھڑ گئے تھے لیکن قسمت نے پندرہ سال بعد ان دونوں کو ایک بار پھر سے ملایا ایک طرف سدھی جو اب سدھو ماسٹر کے نام سے جانی جاتی تھی تو دوسری طرف تھا ونائک جسے لوگ ون کندرہ کہہ کر بلایا کرتے تھے سدھو ماسٹر کی سب سے اچھی سہیلی ون سے پیار کرنے لگی اور جب اسے بدلے میں ون کا پیار نصیب نہیں ہوا تو اس نے آتما ہتیا کرنے کی کوشش کی ایک طرف سدھو ماسٹر کو زائی کے لیے انصاف چاہیے تھا تو دوسری طرف ون کو پولیس نے گرفتار کر لیا سدھو ماسٹر ہی تھی زائی دیردھر کیس کی چشمدید گوا اور اچانک ایک دن ون کو یہ پتا چلتا ہے کہ سدھو ماسٹر ہی اس کی صدھی ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ شنکر نے صدھی کی جان لینے کا فیصلہ کر لیا تھا ادھر پراشی اور راجبیر ون کو مارنے کی یوجنا بنا رہے تھے کرجت میں جہاں صدھی شوٹنگ کے لیے گئی تھی وہیں اس کے کارٹیج میں آگ لگ جاتی ہے صدھی کو لگتا ہے کہ یہ آگ ونائک نے لگائی تھی گیارہ مہینے بائیس دن بعد صدھی کو ہوش آتا ہے اور وہ اپنا نیا چہرہ دیکھتی ہے اب آگے ون زد چھوڑ دے پلیس دیچے آجا پھر چاچی گے سب سنائے ما شہرہ والی پروڈکشن کا نیا overseas office لندن میں کھلا ہے جسے آپ کے بڑے بھائی ساپ اجیت کندرہ سامحال رہے ہیں جہا لیکن سر آپ نے ابھی تک ہم پر کرپانے کی ہو جی آپ حکم تو کرو وہ کیا ہے نا سر کہ رتک اور راکش جی کی طرح ہم آپ کا اور ون کا بھی ایک سکلوزیو انٹرویو لینا چاہتے تھے لیکن سر آپ دونوں ہے کہ ہمیں وہ موقع دے ہی نہیں رہے دیکھے یہی تو فرک ہے ون میں اور دوسرے لوگوں میں دوسرے لوگ کیا ہے کہ میڈیا سے بات کرنے کے لیے پیچھے پڑے رہتے ہیں لیکن ون ہے کہ وہ صرف کام کرنے بلیب کرتا ہے نہ کی میڈیا سے بات کرنے سر ویسے ون کندرہ کو سٹار بنانے میں آپ کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ہے نا تھیرے کو تراشنے میں مشکلیں بھی سامنے آتی ہیں اور وقت بھی لگتا ہے اور پردولیا میں ایسا کون سا کام ہے جس میں مشکلیں نہیں ہیں کیوں کی شنکر کندرہ ساب نے ہر مشکل کو ہرا دیا کیونکہ جیتنا تو ان کے فطرت میں ہے شنکر کندرہ ایک بہت ہی پوزیسیو فادر ہے ان کے بیٹے پر اگر آنچ بھی آئے گی نا تو یہ کسی کی جان لینے سے بھی نہیں چھوکیں گے یوں بڑی سا ساب ہے ڈی کانا میں ہے ڈوین اور جو کی سوال پوچھر ہے ایسی کوئی بات نہیں بیٹھا اب اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا وین تیکھو for joining the interview well i have not joined the interview i have not joined the interview i just dropped in to say hi to the biggest producer of this industry mr سر شنکر کندرا سر پلیز لازت سوال پلیز شود سر 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 پر آپ کی جگہ تو نسیب وارے لوگیں پہنچ پاتے ہیں سر 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 اち Sant س مری نسیب آپ کسی کو نہیں میرے جاسا نسیب ونز س ہم نے تو یاغ بچچن صاحب کی یاد دلا دی. میریуса, Wha... अрinge, रुको, रुको, रुको. बागी काम, बाद में. आई, तुजह पताए, मेरी तवनकोस कितनी बढ़ गई है? कितनी? पूरे 55,000. 55,000? ہمیں کٹ کٹ کے تیرے بیٹے کے ہاتھ میں ہر مئی لے کے پوری پچھ بان ہزار آئیں گے سچ میں تو میں کے جھوٹ بول رہا ہوں آری دیں آدھوائید پر میں کیا سوچ رہی تھی تجھے نوکری کرتے وے تو ابھی چھے مہینے بھی نہیں ہوا پھر تیر تنکھا اتنی کیسے بڑھ گئی وہ آئی مجھے بھی نہیں سمجھ میں آرہا ان لوگوں نے مجھے کیوں پرموشن دی اس میں سمجھنے والی کونسی بات ہے بٹے یہ سب تیری کڑی محنت کا نتیجہ ہے اسی بات پر یہ لیجئے اپنا مو میٹا کیجئے رک آدھوائید یہ مٹھائی نا تو پہلے بپا کے چرنوں میں چڑھا دے ان کا آشیرواد لے اب پھر جتنی مرضی ہم دونوں کو کھلا دینا یہ مٹھائی یہ مٹھائی تو سدھی تائی کے چرنوں میں رکھنی چاہیے کاشو ہمارے ساتھ ہوتی تو اپنے اپنے اس چھوٹے بھائی پر کتنا گرو کرتی کتنا من تھا میرا تائی کی سیوہ کرنے کا ان کو ہر ایک سکسویدہ دینے کا جن کی وہ حق دار تھی پھائی اگر تائی ہمارے ساتھ ہوتی نا تو انہ میں کہہ دیتا ہے کہ جو بیک اپ دانس کا کام ہے نا وہ نہ کرتا ہے اور ان کے لیے ایک دانس اکیڈیمی کھول دیتا ہے ان کا سپنا تھا دانس اکیڈیمی پگلے تو ایسا کیوں بول رہا ہے سدھی کہیں گئی تھولی ہے ہمارے ساتھی تو ہے کیوں سویتہ ٹھیک ہے رہا ہوں ہاں ہماری سدھی تو ہمارے ساتھی ہے تم اپنے آئی بابا کو ملے بینا ہی چلی آئی کیوں ستھی کیوں کہ میں آنکھ سے کھیل رہی ہوں وہ آنکھ جو ونائک کندرہ نے میری جیون میں لگائے وہ آنکھ جس نے میرا وجود تو مٹا دیا لیکن میرے ارادوں کو مٹانے میں ناکامیاب ہو گیا اگر مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ آگ پھرے پریوار کو نکسان نہ پہنچا دے مطلب کیا ہے تمہارا ستھی کہ آرام مہینے ہو گئے بہت کچھ بدل گیا ہے یہاں اس طرف دنیا کے لیے اپنے آئی بابا کے لیے مر چکی ہو اور دوسری طرف میرا چھوٹا بھائی عدویت بہت زمیدار ہو گیا بہت اچھے سے اس نے آئی بابا کے زمیداری اٹھا لی بہت اچھے سے ان کا دھیان رکھ رہا ہے مجھے کھونے کا گم میرے پریوار کو شاید آج بھی ستھا رہا ہوگا لیکن اب انہوں نے اس گم کے ساتھ جینہ سیکھ لیا ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح میں نے ان کے بنا جینے کی حدت ڈال دی مگر میرے گم کے سامنے ان کا گم بہت بڑا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میرا پریوار سرکشت ہے لیکن وہ انہیں تو یہ بھی نہیں بتا کہ ان کی ستھے ان کی ستھے زندہ ہے اور رہی بات بنائک کندرہ کی تو اس نے میرے پریوار کو نکسان نہیں پوچھا ہے صرف اس لیے کیونکہ اس سے یقین ہے کہ ستھی چوشی اس دنیا میں نہیں ہے ورنہ ورنہ کیا ستھی ورنہ یہ کہ کندرہ کو پتا چلا کہ سدھی زندہ ہے تو وہ میرے پریوار کو ڈھال بنا کر مجھ پر وار کرنے سے چکیں گے نہیں مجھے ختم کرنے کے لیے وہ میرے پریوار کا استعمال کرنے میں ایک پل بھی نہیں لگائیں گے لیکن میں ہونے ایسا نہیں کرنے دوں گی میرے پریوار کو زریعہ بنا کر وہ مجھ تک پہنچ سکتے ہیں اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میں اپنے پریوار والوں کے آس پاس بھی نظر ہوں کیونکہ میرا میرا ایک پل کے لیے من کیا کہ میں میں جاؤں میں بول دوں آئی بابا میں میں زندہ ہوں ایک پل کے لیے میرا من کیا کیونکہ کیونکہ میں زوجہ سے جلی لگوں اور بولوں کیونکہ میں آگئی ہوں میرا من کیا کیونکہ میں زوجہ سے جاؤں ہوں انہیں پکڑ پریوار میں 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 ایسا نہیں کر سکتی آئی بابا کو ایک بار مجھے کھولنے کا دکھ ہوئا ہے مجھے کھولنے کا دکھ ہوئے ایک بار برداشت کر چھکے اب میں انہیں وہ دکھ درد دوبارہ نہیں دینا چاہتی اب میری جینے کا ایک ہی مقصد ہوگا وہ مقصد جس کے وجہ سے میری ساسیں چل رہی ہیں وہ مقصد جو میری جینے کی وجہ بن چکا ہے وہ مقصد ہے وین کندرہ کی بربادی وین کندرہ کی بربادی ہاں وین کندرہ میرے بچپن کا ساتھ ہے جس نے مجھے مارنے کی کوشش کی لیکن اب وہی میرے دوسرے جنم کی وچہ بن چکا ہے وہی وین کندرہ جس کے وجہ سے میں اپنے پریبار سے دور ہو گئی وہی وین کندرہ جس کے وجہ سے میرا چہرہ بھی میرا نہیں رہا اس نے میری شکسیت مٹھانے کی کوشش کی لیکن اس کی اسی کوشش نے مجھے زندہ رکھا زندہ رکھا تاکہ میں اسے اس کے انچان تک پہنچا سکوں تاکہ میں اسے اس کے کیے کی سزا دلا سکوں ایک سال پہلے کی تو بات ہے میں ادمری حالت میں میں یہاں آپ کے سامنے اپنے زندگی کی آخری ساں سے گنتی ہوئی آئی تھی اور آج میں آپ کے سامنے ایک نئی پہچان کے ساتھ ایک نئے چہرے کے ساتھ ایک نئی مکسپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ مقصد ہے بنائے کندرہ کی پربادی کا شاید کالی ماں کی ہی مرضی ہے اس لئے مجھے آپ سے ملایا تھاکہ آپ مجھے ایک نیا چہرہ دے سکے ہوت کچھ سہا ہے تونے سے تھی پر اب اس لڑائی میں تم اکیلی نہیں ہو ہر قدم پر میں تمہارے ساتھ رہوں گی میری لڑائی تو اب شروع ہوئی ہے اب وقت آ گیا ہے پھر آپ شہر میں واپس جانے کا جس شہر نے میرا مجھ سے سب کچھ چھنگ لیا میں نہیں جانتی کہ میں بنا ایک سے بدلہ کیسے لوں گی مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گی چاہے اس کے لئے میری جان کیوں نہ چلی جائے میں آئی بابا عدویت یا کسی کو بھی یہ نہیں متاؤں گی کہ میں صدی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ میری اس لڑائی میں ان کی جان پر کوئی بھی خطرہ ہے یا انہیں دوبارہ اپنی بیٹی کی موت کے درد سے گزرنا پڑے اس بار بنائک کا سامنا اس سدھی سے نہیں ہوگا جو اپنی دوست کو انصاف دلانا چاہتی تھی اس سدھی سے نہیں ہوگا جو اس کے اشاروں پر ناچتی تھی اس سدھی سے نہیں ہوگا جسے اس نے آگ کی لپٹوں کے حوالے کر دیا تھا اس بار بنائک کا سامنا سدھی جوشی سے نہیں ردھی سنہ سے ہوگا وہ ردھی سنہ جو سدھی جوشی کا بدلہ بن کندرہ سے لے گی اس نے مجھے آگ میں جھوکا تھا نا ند معی سلمنے کے مئے کندرہ موکنم XXXXXXXXX موسیقی 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 تیار ہو جاؤ ونایا کندرا اور اپنے سانسوں کی اُلٹی گنتی شروع کرتو کیونکہ ردھی سے نام بہت جلد ہی تم سے ملنے آ رہی ہے موسیقا موسیقا ٹھیک ہے میں تمہیں کچھ دوائیاں لکھ کے دیتیوں وہ ٹھون ٹائم پہ لے لینا ہاں ہاں یہ لو اور کھانے کے بعد دوائیاں لینا ہاں چاو موسیقا بولو پیتا موسیقا مجھے سامجھ پہ نہیں آ رہے میں میں پریوار والوں کو سامنا کیسے کروں میرا سل بہت کبرا آ رہا ہے سیدھی پیتا کبرا آ رہا ہے تم تو میری بہاتر بیٹی ہو چاو بیٹا اپنے پریوار سے ملو اپنے آئی بابا سے اپنے چھوٹے باہی سے ملو چاو سیدھی موسیقا مجھے مجھے کل تک بہت جلدی تھی اپنے آئی بابا سے ملنے کی مر پتہ نہیں کیوں میں جیسے ابھی ہوئے مکی اتنے قریب آگے مجھے بہت خبرات ہو رہی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے میں 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 کیا کروں ستھی بیٹا تم یہ کیوں بھول رہی ہو جب تم نے خود اپنا چہرہ نہیں پہچانا تھا تو وہ لوگ کیسے پہچانیں گے تمہیں جیسے دھیرج رکھو بیٹا عجاؤ மில்லும் اپنے پریவார் جیسے 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 موسیقی 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 موسیقی